دوستو یہاں پر ٹائگر تھری کے اوپر جو ہے وہ یہاں پر آرین خان کا کافی شاندہ رییکشن سامنے آتا ہوا دکھائی دی رہا ہے اسی کے ساتھ یہاں پر جو کہ ٹائگر تھری کے بارے میں کافی اپ ڈیٹس نکل کے آ رہی ہیں جو کہ آج کی ویڈیو کا ذرا ہم ڈسکس کرنے والے ہیں تو یہاں پر آرین خان بولتے ہوئے دکھائی دیئے ہیں کہ جس حساب سے ٹائگر تھری کی جو ہائپ دیکھنے کو مل رہی ہے اور یہاں پر سانس نے جو یہاں پر دھوال مچا دی ہے اس حساب سے لگ رہا ہے کہ ٹائگر تری جو مووی ہے وہ یہاں پر کافی بڑے ریکارڈ ثابت کرتی بھی لکھائی دے سکتی ہے اور یہاں پر کافی زیادہ شبک آبنا ہے ٹائگر تری کے لیے ٹائگر تری جو ہے وہ یہاں پر جو بڑے جو ریکارڈس ہیں وہ بھی یہاں پر بریک کرتی بھی دکھائی دے دوستو ایسا ضرور ہو سکتا ہے کیونکہ یہاں پر ٹائگر 3 کی اسٹوری اتنی زیادہ خطرنا کہ اسی کے ساتھ ہی ساتھ یہاں پر جو کہ ٹائگر 3 کی جو ایڈوانس بوکنگ کی ڈیٹ آ چکی ہے یہاں پر جو کہ 5 نومبر کے اوپر یعنی کہ exactly جو ہے وہ ون ویک پہلے جو ہے وہ یہاں پر تھیٹر سے یہ جو مووی ہے اس کی جو ایڈوانس بوکنگ ہے وہ یہاں پر سٹارٹ ہوتی بھی دکھائی دے اسی کے ساتھ اس مووی کی اگر ڈیوریشن بات کریں تو یہاں پر دو گھنٹے پینٹیس منٹ کی جو کہ یہ مووی ہونے والی ہے اور اسے دو گھنٹے پینٹیس منٹ کے اندر جو ہے وہ جو تب آئی جو ایکشن جو اسکرین ٹائمنگ دیکھنے کو ملنے والی ہے وہ یہاں پر تاریف کے لائک ہوگی اسی کے ساتھ یہاں پر سلمان کان کا جو ایکشن افتار ہے یہ جو کہ آگ لگاتا ہوا دکھائی دے رہا اسی کے ساتھ یہاں پر بھائی صاحب جو عمران حاشمی یہاں پر اس آئی پاکستانی ایجنٹ بن کے آ رہے ہیں تو وہ بھی یہاں پر کافی بڑے ریکورڈ ثابت کرتے ہوئے دکھائی دے سکتے ہیں اب یہاں پر دیکھنا یہ ہے کہ زویا اور ٹائگر جو ہے وہ کیسے یہاں پر امران حاشمی سے جانے کے پاکستانی ایجنٹ سے لڑتے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ یہاں پر ٹائگر جو ہے وہ کیسے پروب کرتا ہے کہ وہ یہاں پر دیش بقت ہے اور اگر یہاں پر بات کی جائے کیمیو کے بارے میں تو یہاں پر اس مووی کے اندر شارو خان کا کیم بڑے ریکورڈ ثابت کرتا ہوا دکھائی دے سکتا ہے لیکن بھائی سب آپ کا کیا خیال ہے اس مووی کے بارے میں یہ چکہ مجھے آپ کامیٹ سیشن کے اندر ضرور بتائے گا اور یہاں پر ٹائگر تھری یا پھر ڈنکی ویسے سالار کے بارے میں کوئی بھی اپ ڈیٹ جانا چاہتے ہیں تو ہمارا چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا تھینکیس تو مچ پر واشنگ ہیں ہری کشنا رادے رادے